مریم نواز بھی بیرون ملک جانے کے لیے پر تولنے لگی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی نام ایسیل میں شامل کرنے کا اقدام چیلنج پاسپورٹ واپس لینے کی استعدا موقف اپنایا کہ والد کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتی ہیں چھے ہفتے کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت دی جائے عدالت میں سماک پیر کو ہوگی نون لیگ کی قیادت لندن میں سر جھوڑ کر بھیٹھ گئی سینئر آنماؤں کے نواز شریف سے ملاقات مشاورتی اجلاس میں بھی شرکت فاجہ صرف کہتے ہیں پارلیمانی معاملات پر گفتگو ہوئی ایکسٹینشن کے ایشو پر ابھی تبصرہ نہیں کر سکتے نئے الیکشن کے لیے پہلا مرحلہ ان ہاؤس تبدیلی ہے شباز شریف بولے پاکستان جانے کی تاریخ نہیں بتا سکتے کرسمس کے بعد ڈاکٹرز سے اپوائنٹمنٹس ہیں مریم نواز جس کی آیادت کرنے جانا چاہتی ہیں وہ ہشاش بشاش ہیں امید ہے عدالت حقائق دیکھ کر فیصلہ کرے گی فرداؤ ساشی کہتی ہیں ملک کا خون چوسنے والے ڈھٹائی سے حکومت سے جواب مانگ رہے ہیں معاملے خصوصی اطلاعات کی پیپلز پارٹی پر دھی تنقید کہا جن کے دامن داغدار اور بدبودار ہے وہ عمران خان کے صاف دامن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں شہباز شریف پندرہ بیس سال بعد ہی واپس آئیں گے فواہ چودری کا دعویٰ جہانگیر درین بولے لوٹ مار کرنے والے لندن چلے جائیں یا امریکہ عمران خان انہیں نہیں چھوڑیں گے پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں لندن کے ہوٹلوں اور بازاروں میں موج کر رہے ہیں شیخ رشید بولے سٹیپا مانگنے والے ناکام رہے حکومت پانچ سال پورے کرے گی فواہ چودری نے نئی بحث چھڑ کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں چاہتی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تائین کیا جائے تفصیلی فیصلے کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں جسے کہا جائے گا وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تائین کریں اداروں کو آپس میں نئے میساق کی ضرورت ہے فوج، عدلیہ، حکومت کو حقیقت کا ادراک کر کے چلنا چاہیے اسلام آباد میں بیٹھا شخص مجھ سے ملنے سے گھبرا رہا ہے وزیر آلہ سنگھ کی نام لیے بغیر وزیر آزم پر تنقید کہا وہ اکیلہ بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا ہوگا مراد علی شاہ مزید بولے صوبے کے حقوق کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے کراچی کو بنانے کے لیے ایک ہزار ارب روپے چاہیے لیکن یہ کراچی کو بیچ کر جیبے بھڑنا چاہتے ہیں جو ایک نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکا وہ آئین میں ترمیم کیا کرے گا اور نالائک نائحل سیلیکٹڈ وفا کی حکومت برداشت کراچی میں شہیدہ ملت روڈ پر انڈر پاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا معاشی بہران کے مقابلے کے لیے عرب پتیوں کے لیے ٹیکس ایم این ایس کی بند کرنا ہوگی نائحل وزیراعظم نے معیشت کا ستے آناس کر دیا کاروباری طبقہ اور بیوروکریٹس نیب کی وجہ سے مشکل میں ہے آبیچ شیر علی کہتے ہیں انسی ایس سے رابطہ اور وکلا سے مشابرت کر لی فیصل بابدہ نے لندن میں تیس ملین پاؤنڈ کی جائدات کیسے بنائی علیمہ خان کے ذرائع عامدن کیا ہے جہانگیر ترین نے پیسے کیسے برطانیہ ٹرانسفر کیے پی ٹی آئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی واپسی پر خاموش کیوں ہے حکومت کے معیشت میں بہتری کے بلندوں بانگ دعوے زمینی حقائق اس کے بارکس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے لیے دال روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا ملک میں معاشی سرگرمیاں تاحال محدود کوئی بہتری نہ آئی اشیاء ضروریہ بدستور مہنگی افرات زرب ہی جون کا تون سابق وزیر تجارت ڈاکٹر زبیر نے بھی کہا حکومتی پالیسیز نے مشکلات سے دوچار کر دیا شرلنکا کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان پواد عالم کی دس سال بار ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی عثمان شنواری ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے عزر علی کپتان برقرار حارس سحیل شان مسعود عابد علی بابر آزم عصد شفیق محمد رزوان امام الحق ٹیم کا حصہ عمران خان کاشف بھٹی محمد رواز نسیم شاہ یاسر شاہ اور شاہین شاہ بھی شامل میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ گھوماؤں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے چیف سیلیکٹر و ہیڈ کوچ مسعود حق کہتے ہیں پاکستانی ٹیم ڈیسٹ کرکٹ کم کھیل رہی ہے اس سے فرق پڑتا ہے جہاں ضروری تھا وہیں تبدیلیاں کی ون مین شو کی باتیں غلط ہیں سیلیکشن کمیٹی کے رائے سے ٹیم فائنل کی نو بالز پر کام ہو رہا ہے شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کا مستقبل روشن ہے ساؤت ایشن گیمز میں پاکستان کے محمد ارشد نے جولیان تھرو میں گول میڈل جیت لیا نیا سیپ اور قومی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے محمد ارشد نے ٹوکیو اولمپک کے لیے براہ راست کولفائر بھی کر لیا ادھر گیمز میں امدہ کار کردگی دکھانے والی گیارہ رکھنی کراتے ٹیم کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال ٹیم نے ساتھ سونے چھے چاندی اور پانچ کانسی کتب پر جیتے کراچی میں عالمی کتب میلہ آتی سے دن بھی جاری رہا ایکسپو سینٹر میں بڑوں کے ساتھ بچوں کی بھی آمد ہر کوئی من پسند کتابوں کی تلاش میں مصروف رہا بچوں نے درسی کتابوں کے علاوہ معلوماتی اور کہانیوں کی کتابوں میں بھی گہری گلچسپی تاریخ کی بدترین سطح پہ ہمیں ورثے میں عطا کیا اور پاکستان کے تمام معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں اور اس معیشت کو وینٹی لیٹر پہ اس کی اکھڑی سانسو کے ساتھ ہمارے حوالے کر کے گئے آج ان کو ڈٹائی اور شرمی میں جنہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم سے حساب مانگ رہے ہیں قوم پوری جو ہے یہ اٹھارا سوالوں کے جواب مانگتی ہے کہ بھئی یہ آپ کی جو دیلے کی کرپشن کی داستان ہے اس دیلے کی کرپشن کو جو بے نکاب ہو چکی ہے جو آپ کی نیب کے اندر آپ کا وہ گٹ جوڑ جو ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ نے جن کو کیش باعث کو سہولت کاری کے لیے بقاعدہ سرکاری نوکریاں دی اور آپ نے ایسیہ سے ہتکنڈے اختیار کیے کہ یہ پہلی دفعہ گوڈ نیچر کمپنی یعنی آپ نے نیچر کو بھی نوچنے کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑا تو قوم ایک دفعہ پھر بجائے اس کے کہ شباہ شریف صاحب یہ کرپشن کی جو عجب کہانی ہے اور غزبناک کہانی ہے اس غزبناک اور عجب کہانی کے ساتھ یہ سوالات آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ یہ نصار گل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ڈریکٹر برائیس سیاسی امور کیوں تائنات ہوئے کہ آپ کے علی ایمن جو آپ نے جن کو سٹریٹیجی اور پالیسی کے اوپر ایک اہم مدے پہ تائنات کیا یہ سٹریٹیجی بناتے رہے کہ کس طرح کیش منی یہ کٹھی کرنی ہے بوریوں میں بند کرنی ہے اور پھر منی لانڈر کر کے باہر بیجنی ہے آپ کے یہ بار بار جو سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ مسرور انور اور شویب کمر جو گوڈ نیچر کمپنی کے اندر آپ نے اپوائنٹ کیے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے کھاتے بتا رہے ہیں آپ کے کاغذات بتا رہے ہیں ان سے آپ کا رشتہ اور تعلق کیا ہے آپ کی منی ٹریلز آپ کے ٹرانزیکشن آپ کے ایک سو پچھتر اکاؤنٹ جو ہیں وہ کاشن پر ڈالے گئے ہیں آپ کی اٹھارہ کمپنیاں انڈر کاشن ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو دو دفعہ وزیر اعلیٰ اور تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اس کے خاندان کے بچے اس کے بیٹے اگر خود دالتوں میں آکے اپنے اوپر لگنے والے الزمات کے جواب نہیں دیں گے تو قوم کا عام ملزم جو ہے عام شہری جو ہے وہ ان عدالتوں کا احترام کیسے کرے گا وہ اس قانون کی بالا دستی کو کیسے مانیں گا تو اگر سلمان شباز شریف آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ علی مران کا ہاتھ تھامیں اپنے گبلو ببلو دونوں جو کزنز ہیں ان کو بھی ساتھ لیں اور سمدھی ساگڈار کو بھی لیں تو سینہ تان کے آئیں اور پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کر کے ہمارے الزمات کو جھوٹا ثابت کر دیں اور پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کریں